بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہیں آج جی میری فیورٹ ڈش بان رہی ہے اروی پتہ مجھے بہت پسند ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے جنہوں نہیں کھائی وہ ضرور بنائیں اور کھائیں یہ بہت مزے کی ڈش ہے تو چلیں ہم ہی جان کے واس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے بنانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آج میں بہت مزے کی یہ ہمیں لگتی ہے بلکہ جو کھاتا ہے نا سب کو بہت اچھی لگتی ہے اتنی اچھی ہے نا کہ یہ گوشت مچھلی چکن بکرا اور جتنی بھی چیزیں ہیں نا سب سے زیادہ مزے دار اس کا ٹیسٹ ہے تو ویورز آج ہی ہم بنانے لگے ہیں تو آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کرنا اپنے گھروں میں تو چلو دیکھو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پہلے ادرک لسن ڈالا ہے یہ اب ادرک ڈال رہی ہوں یہ سبز مرچیں ڈال رہی ہوں پیاز بھی ساتھ ہے اب اسے ہم گرینڈ کریں گے ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہیں لسن، ادرک، پیاز، سبز مرچ اور اب اس میں یہ میں پانی ڈالنے لگی ہوں جتنا پانی ڈالنا جتنا بس گرینڈ ہو جائے گی یہ گرینڈ کرنے لگیں پیاز، لسن، ادرک، سبز مرچ تبیورز یہ دیکھیں جو میں عربی پتے بنا رہی ہوں آج بہت مزے کے ہوتے ہیں تو یہ نا میں جو گرینڈ پیاز میں نے کیا تھا وہ تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی سارا نہیں یہ میں نے ہانڈی بن جو مسالہ بھوننا ہے اس کے لئے چھوڑنا ہے تو تھوڑا سا میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ تھوڑا سا یہ ڈال دی ہے پیسٹ پیازوں کی اور یہ دیکھیں سرخ مرچ، گرم مسالہ، حلدی، دھنیا اور نمک اور یہ بھی اسی بیسن کے اندر ڈالنا ہے سب کچھ ڈیڑ کا بیسن ہے تو یہ اب میں اسے گھولوں گی یہ عربی پتے بن رہے ہیں جی عربی آگئی ہے تو پتے بھی ظاہر ہیں ساتھ ہی آگئے ہیں تو یہ ہم انتظار کرتے ہوتے ہیں سال کا کہ یہ عربی پتے کب آئیں گے یہ تھوڑے دنوں کی لئے آتے ہیں بس زیادہ نہیں ہوتے پورا سال اس کا بیٹی رہتا ہے میرا دوست ہے کہ گھر دے کے آیا اسے نہیں میں نے بتایا کہ کیا چیز ہے ان کے گھروں نے انہوں نے کھا لی ہے پھر میں اس کے بعد گیا ہوں ملا ہوں تو میں نے اسے بچھا میں نے کہا کہے سے وہ جو میں دیکھ گیا سال انہوں نے کہتا ہے ہاں یار بڑی مزے کی عجیب سی چیز تھی یہ کیا تھا میں نے کہا تو یہ کیا لگا تو بتا مجھے فش تھی لاغ رہی ہے فش ہے تو یقین کریں اتنی مزے کی چیز ہے کہ آپ لوگ ایک دوہ ٹرائی کیجئے بہت بساند آئے گی اور پھر ہم آجی طرح آپ بھی پورا سال ویٹ ہی کریں گے اس کا کہ یہ پتے گاب آئیں گے اور آپ لوگ کھائیں گے انشاءاللہ اور امی جان ویسی بہت مزے کی بناتے ہیں خیر سے تو یہ زیادہ ہندوستانی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں بنتے ہیں تو باقیوں کو دو جتنا نہیں پتا باقیوں کے گھروں میں بنتے ہیں ہمارے بھی آنٹی تھی ہماری بہت اچھی ہے اب جہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں گھر تو ان کے گھر سے آئے پہلی دفعہ تب ہم نے کھائے تو بہت پسند آئے پھر ان سے پوچھا تب سے اب ہمارے گھر بنتے ہیں ہر سیزن میں جب بھی آتے ہیں پتے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساروں کو ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ سارے بنا سکیں جی تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بیسن وگرہ تیار ہوگا جی تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بیسن ریڈی ہوگیا ساری چیزیں اس میں ہم نے جو پیسٹ وگرہ کی تھی وہ بھی بیچ میں ڈال دی تھی اور یہ ریڈی ہے اب آپ کو آگے بتاتے ہیں ہم جی ویورز تو یہ ہیں وہ ظالم پتے جو ہمیں سارا سال ویڈ کرواتے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہے نا پتے ان کی یہ پیچھے موٹی زی ڈنڈی ہوتی ہے تو یہ آپ نے پہلے پتوں کو دھونا ہے اچھی طرح آگے سے پیچھے سے جب ان کی مٹی اتر جائے نا ساری تو پھر یہ پیچھے سے موٹی والی ڈنڈی جو ہے نا اس کو صاف کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ میں اس پہ لگا رہی ہوں جو میں نے تیار کیا ہے بیسن تو یہ پتے ہیں عربی کی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب میں اس کو لگانا شروع کروں گی ہاتھوں کی مدد سے لگائیں گے سے اچھی طرح سارے پتے با لگ جائے ہاتھوں کا ذہکہ بھی بیچ میں آجائے نا ذرا مزے کا ہاتھوں میں ہی تو برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ سے ہی تو سارے کمال ہیں لذت ہے مزہ ہے سارا تو یہ جو ہے نا یہ عربی پتے جو ہے نا یہ بہت مزے کی چیز ہے بہت ٹیسٹی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم فش کھا رہے ہیں اور لوگ کھاتے ہیں تو کہتے ہیں یار دفع کرو چکن اور گوشت تو مزے کا ہے جتنے یہ چیز مزے کی ہے اتنی مزے کی چیز ہے یہ تو یہ ہمیں بہت پسند ہے سب کو پسند ہے ہر کسی کو پسند آتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ہمیں پسند ہیں جنہوں نے کھائی ہوئی ہے جنہوں نے نہیں کھائی وہ ضرور کھائیں اور انشاءاللہ جنہوں نے نہیں کھائی اسے ریسپی بتا رہے ہیں تو وہ دیکھیں اور بنائیں فوراں منڈی میں مل رہے ہیں آج کل لوگ بیٹھے ہیں بابے لے کے تو آپ نا ضرور منگا لیں اور تین چار منگائیں نا تھوڑے سے منگائیں تو دو پتے ہو گئے یہ دیکھیں اب یہ تیسرا راکھ دیا اس کے اوپر تو یہ بس ایسی لگانا ہے اور ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا کرنا ہے اس کو یہ لیں دیکھیں بیورز یہ نا ایک دو تین پتے جنہا میں نے جوڑ لی ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کی میں فولڈنگ کر رہی ہوں یہاں جی یہ رول بن رہا ہے جی یہ دیکھیں یہ ایسے ایسے رول بن رہا ہے ذرا محنت کا کام ہے تو مزہ تو تو پھر محنت میں ہی آتا ہے نا یہ دیکھیں جی یہ رول تیار ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی آپ لوگ ٹرائی ضرور کیجئے گا ایک دفعہ یہ میں نے دیکھچے میں پانی ڈالا ہے اور اس سے دیکھچے میں پانی گرم کر لیا ہے یہ اوپر اس کے اب میں نے سٹیمر تیار کر لیا ہے تو اب میں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ جو عربی پتے رول کی ہیں نا اب میں اس میں سٹیم کرنے کے لیے رکھوں گی یہ زیادہ بڑے تھے اس لیے ہم نے کٹ لی ہیں اب اسے اندر رکھ رہے ہیں سٹیم ہونے کے لیے جی یہ دیکھیں ویورز یہ سٹیمر ہے ہمارا ٹوکری رکھی ہے دیکھچے کے اوپر تو یہ اب بڑے اچھے مزے سے سٹیم ہوں گے اب اس کو ڈکنے سے میں ڈھاک دوں گی اور جب یہ سٹیم ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی باقی آگے کیا کرنے پھر بتاتی ہیں جی ویورز تو یہ ہم نے آپ ڈھاک دیا جی دیش کا لی ہے اس میں پانی ڈال لیں اس کے اوپر پاسکری ٹوکری رکھی ہے اس میں ہم نے عربی پتے جو تھے اور پھر پیس جو ہم نے بنائی تھی بیسن کی وہ رکھ دی ہے اور اس کے اوپر اب ہم نے ڈھاکن رکھ دی ہے تو اب یہ سٹیم ہوں گے تو پھر آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے میں نے چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے نہیں کیا کارنلی تھا کہ ایسی مزے مزے کی ڈشیز اور چیزیں دیکھتے رہا کریں آپ لوگ مشکل کام بہت ہے یہ محنت کا کام بڑھا ہے تو سبسکرائب تو بنتا ہے میرے بیٹھے کے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا ہاتھ بھی دکھ رہا ہے یہ ہاتھ کا بھی علاج ہو جے گا انشاءاللہ اس میں نا دوگ انجیکشن لگیں گے ہڈیوں میں تو یہ پھر بلکل ٹھیک تھاک ہو جے گا تین دن تکلیف رہے گی پھر ٹھیک ہو جاؤں گی پھر آگے بڑی ایت کے نا چپلی کباب اور چیزیں بنانے کے لئے بلکل فریش ہوں گی میں انشاءاللہ ویورز اس طرف ہم نے سٹیم ہونے کے لئے عربی پتے رکھیں اب ان کا مسالہ تیار کرنا ہے یہ کوئی لوگ سٹیم کر کے جب نکالتے ہیں تو آئل میں صرف فرائی کر لیتے ہیں اور دہی کے ساتھ کھا لیتے ہیں میں نے ساری ٹرائیاں ماری ہوئی ہیں مجھے یہ سالن میں ڈال کے مسالے میں پھر بہت مزگے لگتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے یہ جو گرینڈ پیاز کیا تھا بچا کے رکھا تھا وہ ڈالوں گی پیاز درک سبز بیرج سب کچھ تھا لسن تو یہ اب میں مسالہ تیار کر رہی ہوں تو یہ میں اب اس میں باقی جو جو چیزیں ڈالتی ہیں مسالے میں وہ ڈالوں گی اور یہ اب میں بعد میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں ویورز یہ آج ہم نے پھر علو بخارے کی چٹنی میں نے بنائی ہے گھر میں کھاتے رہتے ہیں ہم لوگ روٹی کے ساتھ کھانے ہیں پراتھے کے ساتھ ویسے ہی اور یہ سستہ تھا علو بخارہ سستہ ہے اور دھیروں دھیر پڑا ہے تو آج میں نے پھر بنائی ہے بڑی فریزر میں رکھی ہوئی تھی تھنڈی تھار اور مزے کی ہو گئی ہے بہت مٹھی مٹھی اور مزے دار تو یہ ہمیں گرمی لگی کچن میں کھڑے ہیں تو یہ تھنڈی تھنڈی نکال کے اب یہ ہم کھا رہے ہیں تو یہ آپ لوگ بھی گھر میں بنا کے نا فریزر میں ضرور رکھیں یہ میں نے ریسپی اپنی ڈالی ہوئی ہے چینل پہ تو یہ دیکھ کے ضرور شیئر کی ہوئی ہے یہ ضرور آپ بنائیں اور جب بچے روٹی ناشتہ کریں کھانا کھائیں تو یہ ضرور نکال کے پلیٹ میں ڈال کے دیا کریں بڑے خوش ہوں گے بڑا مزہ آئے گا جی ورسطہ دوسری طرف ہمارا مسالہ رڈی ہو رہا ہے حلی ڈالی ہے بیج میں تھوڑی سی پیسا ہوا دھنیا ڈالا ہے سرخ مرچ حضب معمول جو میں اپنے پشاور والا مسالہ تھوڑا سا ڈالتی ہے نا بس اچھا لگتا ہے ہمیں مزہ مزے کا سالن بنتا ہے تو یہ بھی میں نے ڈال لیا تو یہ دیکھیں جی یہ عربی پتے جو بن رہے ہیں نا یہ ان کا مسالہ تیار ہو رہا ہے اس میں ڈالنے ہم نے وہ پتے تو ویورز آپ میرے لئے دعا کریں کہ یہ جو میں نے ابھی بات کی تھی نا انجیکشن لگیں گے دو تو بس پھر تین دن تکلیف ہوگی اور پھر ٹھیک ہو جائے گا ہاتھ تو دعا کریں کہ اللہ کرے انجیکشن کی تکلیف سے بچ جاؤں ویسے ہی ہاتھ ٹھیک ہو جائے لیکن ہو نہیں رہا تو شاید آپ کی دعاوں سے ہو جائے تو اللہ بخارے چٹنیاں کھائی جا رہا ہے اور میں لگی پکا رہی ہوں گرمی بہت ہے کیا کروں مزے گی بہت ہے تھنڈی تھنڈی یہ دیکھیں ایسی چٹنی ہو تو کس کا دل نہیں کرے کھانے کو بہت مزے گی ہو ہمیں جان نے شیئر کیو ہم نے جیس بھی یوٹیوب پہ پڑھی چینل پہ ہمارے آپ لوگ ضرور بنائیے گا فریز ہو جاتی پڑھی رہے فریج میں جب دل کرے روٹی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں ویسے بھی آتے جاتے کھا لیں دوسی طرح ہماری گریوی ریڈی ہو رہی ہے جی پھر ہمارے سٹیم ہو رہے ہیں پھر وہ اس میں ہم ڈالیں گے چلیں آپ کو آگے بتاتے ہیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ہو رہے ہیں ان کا پہلے کلر گرین گرین بہت تھا یہ بلیک بلیک سے ہو جائیں گے کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اسے باہر نکالیں گے تھنڈے کر کے پھر ہم اسے کاٹیں گے اب اس کے پیسیز بھی کرنے ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے کام ذرا لمبا اور مشکل بھی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہمت کیا کریں پنجاب کی ذرا ہمت سے کھاں ہے بڑے بڑے دل رکھیں اور ہمت سے گورایا نہ کریں کام کرتے مجھے کام یہ ہاتھ میرا کیوں دکھ رہا ہے اس لیے کہ میں نے باز نہیں آنا میں نے کام کری جانا ہے کری جانا ہے اور اب مجھے ہو گئی شگر اس سے ہڈیاں کمزور بڑی ہو گئی ہیں لیکن میں نے پھر بھی چھتوں پہ جانا ہے میں نے ساری چھتیں صاف کرنی ہے ایک دن صاف کرلوں گی دو دن بعد جا کے اسے دھونا شروع کر دوں گی وہ صاف ہوں گی میں پھر بھی کروں گی مجھے بہت شوک ہے صفائی اور گھر میں ادھر پھرنا دیکھنا بس بیٹھنا نہیں مزہ آتا ہے اچھا لگتا ہے بڑا تو آپ لوگ بھی ہمت کیا کریں سب کچھ کرتی پھرتی رہتی ہوں کرتی رہتی ہوں ما شاء اللہ سے بس آپ کی دعائیں چاہیے شگر کا بیڑا گھرک ہو بس اس نے کام خراب کیا کمزوری کافی محسوس ہوتی ہے ہوتا نہیں ہے ورنہ جن بچوں کی میں بات کر رہی ہے ان بچوں کا میں بیس بیس پچیس پچیس بچوں کے لیے لڑکوں کے لیے جو بھی مجھے کہے آڈر ہو تو میں کھانے بناتی ہوں اتنے بڑے پہمانے بے بھی بنا لیتی ہیں کیلی مجھے کسی کے الکی ضرورت نہیں ہے تو آپ بھی ذرا حمد کیا کریں تو کام کیا کریں جو بچیاں کرتی ہیں ما شاء اللہ اور جو نہیں کرتی ہیں وہ بھی کیا کریں بیٹے کام کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا مزہ بڑا آتا ہے اور طریفیں بڑی ملتی ہیں چلیں جی اب یہ ہو رہا ہے جی تیار تو تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ نا ہو گئے ہیں ان کا کلر چینج ہو گیا ہے شاید یہاں ذرا ہندیرہ ہے نظر نہیں آ رہا تو ان کا کلر چینج ہو گیا اب میں اٹھا کے ادھر روشنی کی طرف رکھتی ہوں اب یہ آپ دیکھو یہ دیکھیں نکالتے ہیں اور پنکھے کے نیچے لی جاگے نا تھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلو آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں کہ ان کا اب کیا ہوگا حشر تو ابھی فیلال تھنڈے کر لیں پہلے ان کو پھر میں بتاتی ہوں کہ اب کیا کرنا ہے یہ بھی ویورز تو ہم جان نے رہ دی ہیں پنکھے کے نیچے تو یہ اب تھنڈے ہو رہے ہیں تھنڈے ہوں گے تو پھر آگے بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے جن ویورز نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانی لیوو کر دیں شکریہ تاکہ آپ لوگ ایسی مزے مزے کی ڈشیز دیکھتے رہا کریں اور ہم آپ کو دکھاتے رہیں چلو ویورز یہ دیکھیں اب یہ تھنڈے ہو گئے ہیں تو اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ کٹ کے لے جائیں گے اور جو گریوی ہم نے در تیار کی ہے یہ ابھی کچھ تھنڈے نہیں ہوئے اس لئے چپک رہے ہیں جب تھنڈے ہو جائیں گے پھر یہ بالکل نیچے پکتے ہیں تو ویورز بس یہ اب ایسے ہی سارے کٹنے ہیں اور کٹ کے پھر گریوی مل جا کر ڈالیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی ویورز تو اس کو ہم ایسے اب کٹ رہے ہیں اس کے پیس کر رہے ہیں ٹھنڈے ہو گئے ہیں اس کو پھر ہم لے کے جائیں گے گریوی میں ڈالیں گے جا کے جو ہم نے ریڈی کی ہے پھر اس کو دم پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ جو پیس ہے کئی لوگوں کو ایسے ہی پسند ہیں ان کو اوئل گرم کر کے اس میں ڈالتے ہیں اور فرائی کرتے ہیں اور دی والی چٹنی کے ساتھ کھاتے ہیں سردی آئیں گی تو پھر خیار سے فش بھی بنائیں گی بہت مزیگی ہوتی ہے ہمارے گھر کے فش کا سالن بھی اور فش فرائی بھی پشاور کے مسالے وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں ہم نے بیچ میں تو بہت ہی مزیگی ہوتے ہیں چپلی کباب بھی بڑی عید پہ انشاءاللہ چپلی کباب بنائیں گے اور نمک منڈی پشاور کا جیسے ہوتا ہے گوشت ہوتا ہے کڑائی ہوتی ہے وہاں کی تو وہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارے سارے ہو گئے ہیں اب ہم لے کے جا رہے ہیں انہیں کچن میں تو چلیں کچن میں چلتے ہیں یہ جو میرا بیٹا یہ مجھے سمجھاتا رہتا ہے کئی ویڈیو بچیاں بھی میں نے دیکھئے ہیں اپنی ممہ کو بتا رہی ہوتی ہیں ایسے بولے ایسے ہم سیدھے سادھے لوگ ہیں اب یہ میرا بیٹا مجھے بتا رہا ہے عربی کیا نہیں ہے چلیں ویورز دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ جو آپ کو اتنا اوئل نظر آ رہا ہے یہ سارا اوئل انہوں نے جذب ہو جانا ہے جو گریبی ہم نے ریڈی کی تھی اس میں اب ہم اپنے عربی پتے ڈار رہے ہیں ڈپ کر رہے ہیں سالے بیچ میں یہ بس پانچ منٹ اور رکھیں گے تو یہ پہلے ہی پکے ہوئے تھے بس مسالہ جذب کرنا ہے اور دم پہ اب رکھ دینا انہیں ہلکا سا جی ویورز تو اب ہم بنانے لگے ہیں عربی پتے کے پکوڑے جو بہت مزے کے ہوتے ہیں ان کو ہم فرائی کریں گے تو چلیں دیکھیں جی ویورز ہم نے ایک فرائی پین لیا اس میں اوئل ڈالا ہے اس میں اب عربی پتے کا جو سلائس تھے وہ ڈالیں باقی بھی ایسی ڈال دیں گے سارے اسے پہلے ایک سائیڈ اس کی فرائی ہونے دیں گے جب براؤن سے ہو جائیں گے تو پھر اس کی سائیڈ ہم چینج کریں گے یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں چائے وغیرہ کے ساتھ آپ لوگ اسے کھا سکتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں آپ ان کی سائیڈ وغیرہ چینج کر رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں نیچے سے براؤن ہو گئے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں شب بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ بھی جیسے سالن اس کا مزے کا ہوتا ہے ویسے یہ بھی مزے کے ہوتے ہیں ریسپی سیم ہی ہے بس ہم نے اب وہ والے مسالے میں ڈال دی ہیں ادھر ہم نے پکانا شروع کر دیا اس کو اور ادھر ہم اس کو کر رہے ہیں جی فرائی پوائل میں جی ویورس تو اب انہیں ہم پلیٹ میں نکار رہے ہیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے عربی پتوں کے پکوڑے بھی ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں در گرم گرم ویورس میں روٹی بنانے لگی ہوں کیونکہ میرے بیٹے نے کہایا کہ جلدی سے میں عربی پتے کھا لوں سالن جو بن گیا ہے تو روٹی میں اس کے لئے بنانے لگی ہوں ویورس یہ دیکھیں اب یہ تیار ہو گئے ہیں کھانے کے لئے تو اب اسے ہم پلیٹ میں سرف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورس یہ کھانا تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ میرے بیٹے نے کھانا کھانے لگیا ہے ماشاءاللہ سے اللہ تیرا شکر ہے کھانا تیار ہو گیا ہے آپ کو دکھا دوں گرم گرم روٹیاں بھی تیار ہو گئے جو ویورس ہمارے عربی پتے تیار ہیں جی بہت مزے گے وہ پورا سال ویٹ کیا ہے تو اب میں ان پر حملہ کرنے جا رہا ہوں ماشاءاللہ سے بہت مزے گے ہوتے ہیں آپ لگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ سب دیکھ سکیں اور بنا سکیں جلیں جی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ ویورس میرے بیٹے کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے مہربانی شکریہ اللہ حافظ